السلام علیکم ویرس آج کی ویڈیو میں گسر فش کی جو نسلیں ہیں یا اس کی اسپیسیز ہیں اس کے متعلق کچھ انفارمیشن شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اپنی نولیج کے مطابق اب اس گسر فش کی وہ زیادہ نسلیں اور اسپیسیز ہوتی ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف نسلیں جو پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے جو فشریز وغیرہ میں عمومی طور پر جو مچھلی لائی جاتی ہے جو گسر کی اسپیسیز ہیں اس میں بلک کالا گسر ڈاما گسر چننی گسر کومیٹ گسر اور جہیرہ گسر یا اوریجنل گسر جسے کہیں جہیرہ کا ورڈ نارملی جو ماہیگیر استعمال کرتے ہیں وہ کسی بھی اوریجنل مچھلی کے لیے جہیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے دو تھر کا جو اوریجنل دو تھر ہے اس کو جہیرہ دو تھر کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کو الوڈی دو تھر کہا جاتا ہے یا وائٹ کند ہے اور بلک کند ہے تو وائٹ کند کو جہیرہ کند کہا جاتا ہے اور اسی طرح گسر میں جو اوریجنل گسر ہے تو اس کو جہیرہ گسر کہا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری سپیسیس ہیں اور جو میں نے منشن کر دیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر ان کے تصویر کے اوپر ان کے نام لکھ دیئے ہیں جس میں آپ ان کی پہچان بہ آسانی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آکار جس میں کالا گسر ہے جو بلیک شیڈ میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی دھبے وغیرہ نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ پھر کومیٹ گسر ہوتا ہے وہ تھوڑا براؤنی شاپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور دو چار اس میں بڑے ڈوٹز ہوتے ہیں اسی طرح چنی گسر ہے چنی گسر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈوٹز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جہیرہ گسر ہے اس کے اوپر بھی براؤن ڈوٹیڈ ہوتے ہیں لیکن چنی سے کچھ بڑے ہوتے ہیں ذائقے میں بھی تمام مچھلیاں یہ بہترین ہیں گوشت بھی ان کا سب کا وائٹ ہی رہتا ہے لیکن جو اوریجنل گسر ہے اس کا ریٹ جو ہے ان سے تقریباً ڈبل تک رہتا ہے اور اس کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ بھی رہتی ہے تو اس وجہ سے مارکیٹ میں جو فریش مال ہے کافی کم نظر آتا ہے اور ایکسپورٹ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کافی اوپر رہتا ہے میں نے تمام تصویروں کے اوپر ان کے نام منشن کر دیئے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان طریقے کار سے بہ آسانی ان کی پہچان کر سکتے ہیں اگر سمیدے کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں